بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز خان سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان یہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک بڑا عجیب سا ٹاپک ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حسنے ہیں اور جو انڈیا اور افغان نازیز جو ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نیچنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت بڑی تکلیف کے اندر ہیں آپ جانتے ہیں کہ پنشیر سے جس طریقے سے انہوں نے لگائی بھی تھی امیدیں وہ ساری کی ساری امیدیں ٹوپ گئیں ہیں طالبان نے پنشیر سے قبضہ کر لیا ہے اور آج میں ایک انڈین ٹیلیوین چینللسٹی نیو اس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں اینکر نا چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو وہ کریڈٹ دے رہا تھا جو پاکستان کا حق نہیں ہے مثلا وہ کہہ رہا تھا کہ پنشیر کو نہ روسی فتح کر سکے نہ کوئی اور پتہ کر سکا لیکن طالبان نے اسے فتح کر لیا اس کی وجہ پاکستان اب مجھے نہیں سمجھ آئی پاکستان نے کس طریقے سے وہ پتہ کیا ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر کہ کبھی آمیر لیاکت حسین کو کرنل آدل کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور یہ کر کون رہے ہیں یہ افغان صاحب بھی کر دیں اور تبھی جو ہے جو ایف 15 کو جو کہ ویلز کے اندر ایکسرسائز کے اندر موجود یعنی کہ اس کی فٹیج ہے آج سے چار پانچ سال پرانی وہ پاکستانی جہاز دکھا کے بھئی اکل کے اندر پاکستان ائر پورس کے اندر ایف 15 ہے نہیں تو پاکستان کہاں سے اڑائے گا لیکن وہ دکھایا جاتا ہے پھر ایک مجھوں والی سرکار ہیں لیئے انہوں میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں جن کا ماشاءاللہ سے جو منٹل لیول ہے وہ جیسیوز جو ایک ڈم قسم کی فوج کی جیسیوز ہوتے ہیں ان سے بھی بہتر ہے ان کے مطابق پاکستان میں دو ایس ایس جی کی بٹالینز وہاں پر بیجی چار ڈرونز تھے جو چوبیس گھنٹے لگاتار جی ایچ کیو کے اندر پاکستانی جیسیو کے اندر تصویریں اور لائف فٹیج شو کر رہے تھے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورٹ ایک یونٹ جو ہے وہ مائنس سکلیر کرنے کے لیے انجینئرز کی اور ایک سکارڈن ٹینک اور پتہ نہیں کیا کیا چار ہیلی کافٹس پاکستان نے بھیجے جس کی وجہ سے پنشیری جو ہیں وہ ہارے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جو چیزیں پاکستان نے اپنے جن لوگوں کے ساتھ لڑکے ہم نے ستر ہزار قربانیاں دی ان کے خلاف یوز نہیں کہ وہ ہم طالبان کی مدد کے لیے وہاں پر بھیج رہے ہیں اگر تھوڑی سی بھی اکل ہو اور تھوڑی سی بھی ان کے اندر سینس ہو تو یہ ویڈیو گیمز کی کسیروں کو حقیقت نہ سمجھیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ جسنا کم ضرف ہمارا دسمان بھارت ہے اتنے ہی چھوٹے دماغ کے ان کے انٹلیکٹول اب جو افغانستان کے اندر معاملہ جا رہا ہے میں دو باتیں ریپیٹ کروں گا اس کے بعد جو ہے جو میں بار بار کہہ چکا ہوں میرے گیسٹ جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ وہ بات کروں گا کہ افغان کنفلکٹ کو سمجھنے کیے سب سے پہلے رورل اور اربن افغانستان کے دیوائیٹ کو آپ لوگ ضرور سمجھیں کہ جو اربن ایلیاز ہیں یہاں پہ سوویت زور کے اندر بھی کیونکہ یہ شہری علاقے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز تھیں سکولز تھیں اس وجہ سے جو تھوڑ پروسس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اربن افغانستان سے جہاں پہ دین اور مذہب پرسکی کا ایلیمنٹ بہت جاتا ہے اس چیز کو آپ ضرور سے ذہن میں رکھیں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو دک ایرون ریکمنٹ کروں گا کہ اس ناول کو آپ ضرور پڑی دوسری چیز آپ اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ جس طرح کے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان اگر سپورٹ کر رہا ہو اور افغانستان کے اندر طالبان کی سپورٹ نہ ہو کہ طالبان ایک قدم بھی نہیں آگے بڑا سکتے طالبان کو اوورویلمنگ سپورٹ پشتون ایلیاز کے اندر افغانستان میں تھی جس کی وجہ سے افغانستان نے امیقہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ امریکہ اور آئی سیپ کو یہاں سے بھاگنا پڑا اگر یہ سپورٹ افغانستان کے اندر موجود نہ ہوتی تو کبھی بھی طالبان غالب نہیں آسکتے اس کے علاوہ پاکستان نے کسی بھی آئی جو ان کی این میں تھی اس کے کمانڈر کو یہ نہیں کہا تھا کہ لڑے بغیر ہزیارتوں لوگوں نے ڈال جنگی افغان نیشنل آرمی جو امریکیوں نے بنائی تھی اس کے جو کیدر تھا اس کو بھی یہ پتا تھا کہ عوام کے اندر ان کی سپورٹ نہیں ہے اور ان کی سپورٹ صرف ان جگہوں پہ ہے جہاں پہ اربن الیٹ رہ رہی ہے جس کے مفادات ویسٹ کے ساتھ ہیں یا پھر وہ نون پشتون ایلیمنٹ جو پشتون سے صدیوں سے جن کے درمیان جو ہے ایک وار کا سلسلہ ہے کورڈ وار چل رہے ہیں تو آج ہم تو ڈسکس کریں گے کہ نمبر ون یہ پروپیگنڈا جو کمپین چل رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کو اس کی بیس کہاں پہ ہے کون اسے چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اصل جنگ اس وقت افغانستان میں چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے انڈین میڈیا افغان جو نون ریزیڈنٹس جو افغانز ہیں جو لڑنے کی بجائے باہر بیٹھ کے گالیاں دینا مرکبہ پاکستان وغیرہ کے نعرے لگانا پسند کر رہے ہیں اور وہ ادھر نہیں آ رہے ہیں اس جنگ کی اصل وجہ بی آ رہی ہے یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ چین اپنی سوفٹ پاور کے ذریعے اپنا اثر و رسوک اتنا بڑھا لے کہ امریکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان شتوں سے مائنس ہو گئے اسی وجہ سے آج انڈیا جو کہ دمچھلا بنا ہوا ہے امریکہ کا اور اس کے باقی جو افغان نازیز ہیں افغان نیشنلس کیا ہو کچھ پڑھا لکھا وہ طبقہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ پینک دو باہر گلی میں یہ نئی تحضیب کے ہیں انڈے گھنڈے ان نازیز کو بھی پتا ہے ان پڑھے لکھے افغانوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جس آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں رورل افغانستان میں اس کی کوئی مقام نہیں تو آج پہلے میں شروع کروں گا آیاز خان یار آیاز پنشیر کو ہوا بنا دیا آج سے ایک ہفتے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید پنشیر جو ہے وہ ایک ایسا ٹکرہ ہے کہ جہاں پہ ٹائٹنز بھی آ جائیں اور وہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے لیکن پنشیر کو ہم نے دیکھا جس آسانی سے وہ ڈھیر ہو گیا کیا وجہ ہوا آپ اس پنشیر کے ڈھیر ہو نہیں آیاز آج آج پہلے نا کہیں جی آیاز یہ جو ہے وہ کابل کو بھاگا اور اب کی وہ ہے نا وہ پنشیر میں چھوڑ گیا اب وہ اس کو اس کی تقلیف تو ہے اب اس کی ایک بجا ہے کیونکہ یہاں کے ساتھ تو زیادتی ہوگی ہے ہاں امریکہ نے نکلتے ہوئے انڈیا سے بھی نہیں پوچھا کہ ہم یادے جانے ہیں رابط گورنمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہوا اب وہ انویسمنٹ وہ سارا کچھ وہ ساری چیزیں اصل پہ یہ شکواہ یہ ساری شکایت ہے یہ سارا گوچھ سا جو ہے وہ امریکہ میں نکلتا ہے لیکن ظاہر ہے وہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتے وہ امریکہ بہتر ہے وہ سارا کچھ ہے تو وہ آجا کے پاکستان چونکہ امریکہ وہاں پہ رہا اس نے کیا کیا امریکہ وہاں پہ کیا اس نے کہا کہ اگر ان سرکونوں کی وہاں پہ جی زیادہ مکنیت ہوتی کیونکہ بڑی پال تھی وہ بھی نہ بھاگتی وہاں کے جو عوام ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے وہاں پہ یاد ہو جا کہ اس کے زمین میں بات پلوٹوں نے کہا تھا تو بھی ہم ان لوگوں پہ دار دیں گے اور بھی اپنا کھڑی بات کریں کہ کہاں ہوا وہ دیکھا اس کا مطلب ہے کہ دیرو ٹرس تھا ان کا کچھ بھی نہیں تھا تو لازٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ وستو میڈیا اور انڈین میڈیا پنچھے کو اٹھائے گا پنچھے کو جو ہے وہ اپنی سیل بنانے کی کوشش کریں گے طالبان کے لیے کہ یہاں پہ پس جائیں گے یا کچھ ہوگا تو وہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ تو کچھ اور ہیں لیکن آسانیہ تو نہیں ہوں گے اور بھی مسائل وہاں پہ پیدا ہوں گے اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرسویکٹیو سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے انڈیا تو جو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ان کے بعد جو سیچویشل ہوئی تھی تو پاکستان نے کچھ پینڈ دیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی اس کے بعد جو ہم نے ساری قربانیاں دی سارا کچھ کیا اور ہم امریکہ کی جنگ جو لڑی تھی وہ کس لیے لڑ رہے تھے کہ ہم خود پچ جائیں اس کا خمیاز ابھی وہ کتنا بڑا اب بھی جو ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں تو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں اب اکثر کہانی تو یہ ہے نا کہ اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں انڈیا کے اندر تو یہ ڈیبیٹ چلنی چاہیے ان کے چینلز پہ تو یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ جو آکے لڑا تھا افغانستان سے ان کو نکالا تھا وہاں سے کابل سے انہی کے ساتھ ڈیل کر کے انہی کے ساتھ پیچ اپ کر کے انہی کے ساتھ مباہدے کر کے انہی کے ہاتھ میں اپنے سارا آسلا بھروت سارا کچھ اور حکومت دیکھ ایک طرح سے نکل گیا اور بغیر ان کو کوئی مضاہمد نہیں کرنی پڑی وہاں پہ فیس کرنا پڑی وہاں پہ تو یہ ایک سارا کچھ تو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس میں پاکستان کو بیچ میں دھکیلنا یہ ایک ویسے ہی ہے کہ یہ سٹیپ روڈ بنانے والی بات اپنی عوام سے آگے افشاہ ہونے والی بات ہے تو پاکستان کی پرسپیکٹیو سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک خطے کے اندر نہیں رہنا ہم نے اپنی سکورٹی کو نہیں دیکھنا اب انڈیا یہاں سے نکل گیا سارا کچھ چھوڑ گے تو ہم کیا وہاں پہ امریکہ کے لیے وہاں پہ ان کو کرتے رہے کہ نہیں جی امریکہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے امریکہ یہ اچھا ہے وہ کہاں اچھا ہے وہ تو نہ افوان کے ان عوام کے لیے اچھا ہے جن کو اس نے وعدہ وعید کیے نہ ہی وہ انڈیا کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے اس کی ساری وہاں پہ انویسمنٹز آئے ہو گئے تو یہ ایک خامخواہ کا ایک برامہ ہے اور جو سیچویشن کتے کیے اس میں آپ دیکھئے رشیہ کیا سوچ گا رشیہ اپنے مفادات کا سوچ گا چائنہ اپنے مفادات کا سوچ گا تو پاکستان اپنے مفادات میں نہیں سوچے گا پاکستان کے سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے اور ہمیں اپنے بارڈرز کو سٹران کرنا ہے اپنے جو بھی حکومت بندی ہے جب طالبان اگر وہاں پہ آ رہے ہیں تو پہلی جو گورنمنٹ بن نہیں تھی پاکستان نے اس کو بھی accept کیا اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہمیشہ پاکستان پہ انزام دیتے رہے تھے آپ کو یادوں کے جو بھی issue ہوتا تھا حالانکہ سفر ہم کرتے تھے لیکن وہ انزام پھر بھی پاکستان پہ اوپر آتا تھا تو اب چھوٹا موٹے یہ چیزیں چلتی رہیں گی جو بھی صدر امریکہ کہ آتا ہے تو ایک گرینڈ اپنا ایک لے کے آتا ہے لاحے عمل کو جس سے وہ عوام تو بتائے کہ we are going for something new date and go تو وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے اب چائنا ہے تو چائنا کو اس نے بڑا دشمن بنا کے پیش کر دی اب اس کے خلاف بھی سارا کچھ کرنا ہے میں تو سوال آپ سے یہ دونوں سے اسے روڈ کے یہ جا رہا ہوں کہ بھی آ رہی کے مل رہے ہیں یعنی کہ بڑی جلدی وہ شروع ہونے والی ہے جو کوشش کر رہا تھا رشیہ تو میرے خیال میں بائیڈن کا بی تری ڈبیو سب سے پہلے تو اچھے روکے نا جو جس کے لیے سینکشنز لگانے کی بھی پہلے بات کی گئی لیکن وہ نارڈانگ کی اٹھو جو ہے وہ آپ بن رہی ہے تو آپ اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ڈیکلائننگ پاور ہے یہاں سے میں چلوں گا منصور آپ کی طرف یار ایزا سٹوڈنٹ آپ وار سٹوڈیز یا سکریٹجک سٹوڈیز کیا ہوا یار اتنا اسلاح طالبان نے پکڑا ہے جس کی فٹنگ سامنے آئیے وہ کہتے ہیں اتنی طوپیں پکڑیاں ہے کہ ایک پورا اٹلری ڈوین بن سکتا ہے کیوں پنشیر جو ہے وہ رزسٹ کرنے میں ناکام رہ اور اس ناکام رہ سر پہ کوپ دیا گیا پاکستان شکتا ہے اس کے لیے بہت شکر بلال صاحب بلال صاحب کسی بھی ریسسٹنس کے لیے آپ یہ بہتر میرے سے جانتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوگی ایک تو کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے لیے آپ لڑتے ہیں اور جان آپ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں دوسرا اس کے تو ٹیکنیکل چیزیں ہوگی ہیں مثال اُک کے دور پہ کوئی ایسا پاپر زون کوئی ایسا علاقہ چاہیے ہوتا جہاں سے آپ جس کے ذریعے آپ چیزیں ہنسکل کر کے دوشن بھی اٹیک کر سکتے ہیں پچھیر میں یہ دونوں چیزیں لیک کر رہی تھے جو وہ ان کی سوپڑ این آر ایف اے ہے انہوں نے کوئی نظریہ نہیں ہے وہی اچھے وے ایلیمنٹس ہیں جو افوان ایسا کوسس کے تھے جو خطرہ محسوس کرے تھے طالبان سے اور یا پھر ان کو ان کی جو کنڈنگ تھی وہ این آر ایف اے میں جا کے انہیں مہدر پر مل سکتی تھی وہ وہاں میں جا کے مل گئے اور جب آپ کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے تو آپ کس لئے لڑے گی اس لئے طالبان ان کی ایڈیولوجی پہ ڈیویڈ ہو سکتی ہے ان کی ہر چیز پہ ڈیویڈ ہو سکتی لیکن وہ بقاعدہ ایک کمتا نظریہ رکھتے اور وہ لوگ کہتے کہ حالان ہوئی ہے جو دیا جو اس کے لئے جاندانے کے لئے تیار تو ایک کوئی ایک افیکٹر تھا دوسرا آپ دیکھیں کوئی ایبریج انٹیلیجنس کا بندہ بھی جو ذرا سی بھی سٹیٹیجک سٹیٹیس کی ملوان رکھتا ہے ان سے معلوم ہے کہ جب ایک علاقے کو چاروں طرف سے گھر لیا جائے لوگے پانچوں طرف سے گھر لیا جائے اور اس کے چاروں طرف ایسا دشمن ہے اس کا جس نے حال ہی میں تو اس ملک پہ حکومت نہیں کی ہے اور اس کے چاروں طرح وہ مضبوط پوزیشنز میں ہے تو وہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زیادہ زیادہ اپنے قضائمت نہیں دیا سکتا تو یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہے اور اس گئی یا پاکستان کی انڈیویجنز چلے گئی ادھر یہ بالکل بیس لیس آرگومنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہاں کو امریکان سیاں پر بڈروک کر رہے تھے اس وقت جو ٹالیوان کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں بڑی حالی کے سب سے مشکل جو کا کیمچنز کا قابل بھی تھا میرا خیال ہے کہ جب سے یہ میرا نے بھی سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے بعد سے خطہ جو ہے نا وہ دو بلاکس میں تقسیم ہو گیا ہے ایک وہ جو اس خطے میں امن استحقاب دیکھا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایکنومک پروسپیرٹی آئے دوسرے وہ ملک ہے یا ایک ہی ملک ہے وہ جو کہ امریکان انڈکلیرڈ اتحاد میں شامل ہے وہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں استحقاب آگیا تو اس کا سب سے زیادہ پیدا جو ہے وہ پاکستان یا چائنا یا ہمارے اتحاد کے ممالک پہ ہوگا تو وہ کسی صورت ماہ میں استحقاب دیکھنے ہی نہیں چاہتے ہیں اب اس کے لیے انہوں نے بیس سال تو بیس ڈرپ ڈالر کی انیسمنٹ کی وہ ان کی پوری انیسمنٹ ڈوب بھی تو اس گٹو نے اس کا دکھتا ہے دوسرا انہوں نے وہ قسم کی توقعات پائم کر لی تھی ایک کو امریکان سے توقعات پائم کی تھی کہ شاید وہ جب ویڈراؤ کریں گے تو امریکان جو ہیں وہ خود طالبان کو بڑے شہروں میں جنہیں اب اربان سینٹرز کرتے ہیں کہ افضہ نہیں کرنے دیکھیں اور کوئی ایسا ستیلمنٹ ہو جائے گی کہ اشرف بنی جو ہے وہ کچھ عرصہ اور نکال جائے گا جو ہم یہاں بھی شاید سوچ رہے تھے کہ کچھ عرصہ وہ نکال جائے گا یہ سوچ رہے تھے کہ کسی نے کسی طرح اسی گورنمنٹ کے ذریعے ہم جو ہے اپنا کام جاری رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا پھر دوسری طلب کو انہیں تھی افان اشک آرمی سے جس کو جس کو انہوں نے کچھ ٹرین بھی کیا تھا ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو انڈین میں نے ایک ایڈپی سے انہیں ملکہ میں کئی ہزار کی وریب جو ہیں وہ ابھی بھسے رہے ہیں بلکل وہ ابھی تک جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے وہ بھسے رہے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں رکھ سکتا تو نائنٹیز میں مزار شریف اور پنچیر میں طالبان کا جو بھوٹ جا کے بعد میں بڑے ایسے ترڑائی جا رہی گی اس کی تو جو ہاتھ روس رہی تھی دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ اب ان کے پاس باہر کتہ لیے رہے گئے ہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ڈال دیں کیونکہ انہیں اپنی عوام کو بھی بتوائن کر رہا ہے جو کہ بقاعدہ کچھ سے سمجھ کر رہی ہے کیونکہ ہم نے تین ایڈپن ڈالر کی بسپٹ کی تھی وہ بہاں گئی آپ نے ایک طرح حال لیے کہ ابھی مدین پردیش کے ایک واقعہ صاحب نے آیا کہ وہاں پہ برہرنا اوٹوں کو بارش کے لیے بارش کے لیے بارش کے لیے وہاں پہ آپ کے لوگ روکے پر رہے ہیں وہ پر کوئیلٹ نہیں ہے اور آپ نے وہاں پہ تین ایڈپن ڈالر کی بسپٹ اپنی سایا کر رہی ہے اس کے لیے اب ان کا ایک واحد حل رہے گے کہ آپ پاکستان پہ ہر جس کا احسان ڈالر لیکن دیکھیں بیال ساپ پروپکنڈے کا بھی ایک اصدور ہوتا ہے جو 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 بلز نے نازیس کے ورمی پروپکنڈا شروع کیا تھا وہ ایک مقاعدہ ایک ٹکنک کے سر یہ جاتا تھا لیکن یہ جس قسم کا پروپکنڈا یہ انڈین میڈیا کر رہا ہے یہ تو بلکل ایک کارٹون قسم کا پروپکنڈا ہو شاید میرا خیال ہے کہ جو 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 two hundredth West National Park نرے کو پروپکنڈا جو جو جس پر پروپکنڈا یہ لو کر رہے ہیں مصال کے ورمی پر آپ دیکھیں تو جو آپ نے دیکھیں تو جو آپ نے مجھے دیکھا رہے ہیں کہ یہ تو کھاکستانی اطفال پھر آپ نے ایک جہاز تکھا دیا کہ وہ سوکھٹ آر آر آریف نے ڈالر لہاں کے پاس انڈیا اتراکٹ اگر آر آ روی وہ ہونے سکسین اے خیف شفید ہوگے یہ کس انڈیا اتراکٹ یہاں کو یاد ہوگا پہلے ہی انہوں نے بالکورت سرائنٹ میں یہ رکھتے کی تھی انہوں نے ماں پہاک پہلے ہی انہوں نے فیک کٹیز چلایا ہے پہنے وہ سوکرڈ وہ 300 ہوں ہم نے دشتگرد نارلی نارلی سے بائے ہو ایک اوہ مرمہ ملا تھا کچھ درک کے لیے تھے اس کے لیے خوش بھی نہیں تھا یہاں کو یاد ہوگا کہ چند ماں پہلے ہی انہوں نے ایک پسیل کی شعلی شوڑی تھی کہ کراچی میں پولیس میں بہابت کر دی اور ماں پہ سیول وار شروع ہو گیا اور کراچی کی جو پولیس میں آرمی کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور یہ بڑے دیر تک یہ جو خوابت پہ بولیٹر چلتا ہے اب دیکھیں اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے وہ خود انڈیا میڈیا کوڑ ہے آپ یہ دیکھیں وہ ایک سٹوری سکیوں کی چھوٹا گڈریہ جسے ہم کہتے ہیں جو اہر شیپرڈ جو کہ چھوٹ بول گول کے کہتے ہیں شیئر آگیا شیئر آگیا اور یہ بتایا کہ لوگوں نے اس پر ایڈوار پر یہ چھوٹ گیا اب یہ دیکھیں کہ ایڈیا میڈیا کا کس حد تک اورال میڈیا میں مزاق بن رہا ہے ابھی ابھی یو ایس ویڈنس جنرل نے ان کی وہ ویڈیو سو رویٹ کی ہیں جو یہ ویڈیو گیمز دکھا کے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کی ہے پھر کہ سٹیم فیئر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بی بی سی کی میں کیا ہوئے مطلب آخر میں اس کو یہ کہنے بڑھ گئے کہ بی بی سی تو پاکستانی پروپکنڈا آگے کے کھڑا رہا ہے مطلب اب اگر یہ وقت آگیا ہے کہ بی بی سی کیسا جنرل پاکستان کی پروپکنڈا کے چھوٹ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا میڈیا کو کچھ ٹیکن رہا ہے میرا خیال ہے بلکل یہ بلکل صحیح بلکل صحیح آج آپ کی طرف آنگا ابھی بات ہوئی کہ پنچھے کا ایک پوسیبلیٹی ہی نہیں تھی کہ اس کے اوپر اب جو آج کابل کے اندر جو ہے انٹی پاکستان نکالنے کی کوشش کی ہے وہی دورل اور اربن کی جو ہم بات کرتے تھے جو آزادیاں جن آزادیوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے افغان معاشرہ تیار نہیں ہیں کچھ پڑی لیتی جہالت زدہ آرٹیں جو ہیں جس ہم پاکستان میں بھی کوشش کرتی ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے آج ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی مظاہرہ شریف سے اندر بھی کرنے کی کوشش کی یہ طالبان کی شرافت ہے کہ وہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کر رہا اور اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بورڈ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو جو یہ ایڈیالوجی یہاں پہ لانا چاہ رہی ہیں فیلال تو لگ رہا ہے کہ افغان معاشرہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو کن مقاصد کے لیے ان لیبرلز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں بیشن ہم ایک چیز تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریک کے جو جاتا ہے وہ اتنی بھی وہاں پہ کوئی دموکرٹک جو ہے وہ ریگلیوز تو وہ کرنے کے لیے نہیں جاتا اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ ایڈیال ایسیم پر مطابق زیادہ دیچھے جا کے بیشنی صدرہ تک اس نے تیارات کو بانٹا یا کتنا زیادہ وہاں پہ بیمکریٹس کی آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کتنا بیمکریٹس کی اور جہاں تک باقی جو آپ نے ریگلیوز کی پاس وہ ایک بارٹ بھی یہ بتائیے کہ جب وہاں پہ گورنمنٹ بھی بہت پہلے جب نو خان کو اٹھا کے وہاں پہ گورنمنٹ بنائی گی جو وہاں بہت زیادہ لیبرلز اپ لیبرل گورنمنٹ بھی امیرکا کو اساں سپورٹ دیا تھا یہی آپ کی جو تالب کی تالبان کی بنائی جو خان جائے میرا سوال آپ سے ابھی بھی وہی ہے ٹناکرال صاحب امیرکا سمجھتا تھا کہ تالے اگوان ورکس ٹینڈ بھی ہیں وہ دیموکریسی کے بھی دشمن ہیں ایمر آئیٹس کے بھی دشمن ہیں انہیں کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے اتنی ذلت کے ساتھ یہاں سے چکنا گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مقصد دیموکرسی تھا ہی نہیں اس کا مطلب یہاں بھی ہومن رائٹس کا تھا ہی نہیں اس کا مقصد صرف اپنے مفادات میں اگر آپ کو بکنوں کو کسی تک نہ ہوا ہوئی انہیں کے اوپر عام یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو وہ کارکوریشنز ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے کمائے کنٹریکٹرز ہیں جسوں نے بیلینز یہاں سے کمائے ہیں آپ جرہاں کاؤنٹ کر کے دیکھیں نا کہ وہ سارے کے سارے دیکھیں یہوں نے کتنا بیلینز کمائے ہیں تو بیل بینر تو وہ ہے اب جرہاں مجھے ایک بات کو کہیے کہ اگر کنٹریکٹرز کے مناقبےوں کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون سی ویلیوز ہوں کی جو دیں گے کون سی ویلیوز ہے جو اس نے اراک میں دیں گے کون سی ویلیوز ہے جو انہیں بھی دیں گے کون سی ویلیوز ہے جو شام ہے جو آپ نے مناقبے کے لیے ہیں یمن میں پرابلم سر رہے ہیں ساری جگہوں پہی وہ بیلیوز لے کے نہیں جاتے ہیں بیلیوز جو ہوتی ہے برحال سے وہ نوکی اپناور اور طاقت ہوتی ہے اور انہیں اردخشن لوگوں کو سب کٹتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بیلیوز لے کے گئے نہیں وہ پیٹ لے کے گئے تو وہ پیر لے کے گئے تھے وہ انویزن تھی وہاں پہ معاشروں کے اندر سرزمین کے اندر انہوں نے چاہتے ہیں وہاں پہ بمبارٹوں کی کون بھول گیا توڑا بھولا چھے اندر انہوں نے بھول گیا انہوں نے لہتے لوگوں کو بند سلایا کون بھول گیا کہ پاکستان کے اندر جو فرن سلایا ویلیوز لے وہ کون بھولا ہے یہ کون سی وہاں پہ ویلیوز کی بات کر رہے ہیں دیکھئے میرے خیال میں اس کا کوئی شک نہیں کہ ہیمن رائٹس جہاں کہیں تو دی وائلیوز ہوتا ہے جو اگر وہ طالبان کی گورمنٹی کرتی ہے تو وہ غلط کرے گی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گورمنٹ کو بنے اس کے بعد پھر اس نے واشلے کو موقع تو دیا جائے کہ وہ خرد دکھیں اگر ان کے طرائٹس کیا ان کے حقور سال دکھنا ہے تو وہ ایک چالیس سال سے اس کو ایک طرح ایسے آپ نے بانک ہوتا ہوں گا ہے ابھی کوئی چیزیں اس کو کر رہا ہے ابھی کون سا وہاں پہ سکون ہے ابھی مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو جتنے گھری کے طالبان ہیں کہ اس کو یہ انڈیا یا باقی تاک سلوٹ کریں وہ جو خرد آسان ہے اس کو کہاں سے وہ اسلام ملے گا وہ کہاں سکرارتیں کر رہے ہیں یہ والا سوال ہے بلکہ امریکم کو یہ سوال روچنا چاہیے بائیڈن سے بھی تمام لوگوں سے دی کہ جاتے جاتے بھی خوجی مروا گیا ان بیچاروں کا جاکھ اس وقت انہوں نے بڑے خوچوں کے جا رہے تھوں کہ نہیں ہم جنگ انہوں نے روچنا یہاں تو اللہ دن کامکہ کرے پر انڈیس کا مہمارک کام کرتے ہیں آرہی خواہ جب کلام کے ساتھ ساتھ ہے آپ نے اس کے دیگر کے آرہان کیا ہے گاں تو ہے وہ دیکھ لیا نا کی شروع سے لدنوں سے آپ کے ساتھ سارے کے سارے اس نے اسے ریئیٹ کیا اور بھاگ جاتا ہے رائیٹ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے میں ملال سب آپ کے ساتھ منفوس کے ساتھ میں دسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ کہ ہمارے ویڈنز کے اندر اب اس چینڈز کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ جو یورپین جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے آج انہوں نے اپنے ساتھ بنا لیا یورپین یونینٹ بنا لی ہے اب وہ ایک دوسرے نہ لڑتے ہیں نہ چھگڑتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑنے کے لیے کہ ہمیں ہی صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلڑ کرنا ہے پاکستان اور اکھائنا اگر اینیشیٹیو لے رہے ہیں ایک آنگی کی بیس کے اوپر تو بی آرائی ہے یا کچھ بھی ہے اس میں آپ پاکستان بھی ہے اس میں ایران بھی ہے اس میں چائنہ بھی ہے اس کے اندر آپ رشیا بھی ہے اور آپ کی کوئی تو انسلیشن سٹیٹس ہیں اگر یہ بنتا ہے اگر ان کے سارے کے سارے لوگ سکھ لیں کہ ہم اس صورتحال کو ہم اپنے لیے ایک آنگی کو چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا یہ جو ویلیوز کے نام پہ ربش ہمارے دماغوں میں بھری گئی ہے نا اگر آپ دیکھ لو کہ کتنی ویلیوز آپ یومن رائٹس کی بات کریں جب امڈیکی اور آفٹریلین فوجی گیم کے طور پہ افغان مار رہے تھے اس کو سے وہ ویلیوز کہاں پہ تھے کہ میں افغان اور پاکستانی لیبرلز سے بات کروں گا کہ جس وقت یہ کچھ ہو رہا تھا جب ایک شادی کی تقریب کے اوپر ستر ستر اتی اتی بندہ مار دیا جاتا تھا اس وقت ہیومن رائٹس کہاں پہ جئے اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ہیومن رائٹس جو ہے اعلیٰ طبقے کے لیے بنایا ہوا اور ایک ہیومن رائٹس کا میار جو ہے وہ چھوٹے طبقے کے لیے بنایا ہوا ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پر ٹائم تھوڑا رہ گئے منصور آپ سے آخری سوال میں پھوٹوں گا اور کل ہم دوبارہ اس ٹاپک کو آگے کانٹینیو کریں گے جو ہم نے ویسائز کیا تھا کہ اگلے ایلیمنٹ جو ہیں یار احمد مسعود نام کا ایک ہینڈل جو ہے وہ بڑا کچھ دکھا رہا تھا کہ پاکستانی جہاز بھی کر رہے ہیں اس کی ذرا پیچھے آپ جا کے دیکھیں یعنی کہ بیک میں سال دو سال پہلے تو وہی احمد مسعود کا ہینڈل وزیرستان کے اندر جو ہے پی ٹی سی ایل کے انٹرنیٹ کی خرابیوں کی کمپلین کر رہا ہے یہاں کتنی بڑی غداری ہے دیکھو پی ٹی ایم پشتون نیشنلس ایک مومنٹ ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پشتونوں کی بات کر رہے ہیں لیکن دیر ایلیمنٹ جہاں پہ آپ رائٹ مانگتے مانگتے وطن کے ساتھ غداری کی طرف آگئے ہیں کل آرمی چیز نے کہا ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے دونٹیوں تنک کہ اب وہ وقت آگئے ہے کہ ہم ایسے ناثروں سے اپنے آپ کو پاک کریں جو پاک وطن کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بکر بلال صاحب دیکھیں یہ تو آپ باتاری تو اگر ایک جنگ کے دوران اگر آپ اس قسم پرپیگنڈا کر رہے ہیں اس سے دشکن پائدہ اٹھارا ہے تو یہ تو اطلاق سے آپ انہیں کی کیپ میں چلے گئے اور جہاں تک پی ٹی ایم کی بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ تو آپ ایک دزاسٹر ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جو رہنما ہے انہوں نے تو اب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دی ہے وہ پہلے تو کہتے تھے آپ مامتے ہی نہیں ہیں اور جو ملزور پشتین تھا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ آنیمانی سیاسیت پر یقین ہی نہیں دیکھتے ہیں لیکن جب انہیں باتا لگا کہ ہمیں وہاں سے بلکل ختم ہو گئی ہے اور وہاں پہ جو ان کی سوکر جو ڈیپٹ کی حصے کو استعمال کیا کرتے تھے شرفانی کے دور میں وہ جب ختم ہو گئی ہے تو میں نے یاد آیا ہے کہ چلیں ہم جو ہے اب ہماری طرح بڑی سیو ہو سکتی ہے تو ہم نے ایک نئی سیاسی جنر بنا کے اسی کے ادھر رہ گئی یہ فان کرتے ہیں دوسری بات ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے بات اس پہ کئی آپ کے ساتھ پروڑام بھی کر چکے کہ پاکستان میں سائبر کمانین جو ہے بہت بیٹھ ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنے کی بہت سکت ضرورت ہے اور ابھی تک جتنے بھی سائبر کمانین مرائے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف میں بات ہو رہی ہے کسی اور شخصین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو اس کو پکڑ لیا اس کو موڑا ساتھ میں پیشی کر لی میرا خیال ہے کہ بقاعدہ اس کے کمانین مرائے جانے چاہیے اور اس کی بقاعدہ سزائے ہونی چاہیے کہ آپ تصور کریں کہ امریکہ میں اس طرح کی کوئی چیز ہو اور ان کے قوانین مجھوڑ نہ ہو میرا خیال ہے کہ اس حالے سے بھی گورنمنٹ کو دیکھنے چاہیے اور دوسری چیز جو آپ ویلیوز کی بات کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ امریکن جو بھی ایس ہم نے بھی یہ بات کی ہے کہ امریکنز جہاں جہاں گئے ہیں وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے حالات سے کہ وہ کیا ویلیوز ہو گیا ہیں وہ لیویا میں گئے وہ ہراک میں گئے وہ اس سے پہلے بیرام میں گئے جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہ آپ اس انسٹرکشن تباہی چھوڑ کے آئے ہیں یہ انہوں نے بھی ساتھ بھی کیا ہے اور جب آپ جہاں جہاں یہ گئے ہیں آپ ان کی دسٹری اٹھا لیں اور جب ان کا اپنا clash ہو رہا تھا نور کو ساؤر کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ساؤر کے لوگ ان کے ساتھ کیا ساتھ کیا تھا تو یہ امریکنز جو ہیں یہ میرے خیال میں انہوں نے سویلائزیشن کا ایک پردہ اپنے اپنے چڑھایا ہے اور یہ اپنی جسے ہم کہتے ہیں ساؤر پاور ساؤر پاور جو ہے اس کے نام پر دلکھ سے انہوں نے امپوس کرتے ہیں اس پر ساری چیزیں ہیں ایک کا خالی ووڈ ہو گیا ایک کا کلچر ہو گیا جس کو ایک خفریہ دور پر کہا جاتا ہے کہ مولپورٹ زبردس کی سنگی یہ سویلائزیشنز ہیں حالانکہ یہ جہاں جا رہا ہے میں تباہی چھوڑ گیا بلکل ایسی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ختم ہوتا ہے کل ہم بات کریں گے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کیا بیان دیا اور اس کے علاوہ خطے میں آگے کیا ہونے چاہ رہے ہیں اور جو کیا کوئی نیا اتحاد وجود میں آنے والا ہے جس کا پریامبل ہمیں ابھی دیکھتی کو مل رہے ہیں کل میرے ساتھ ہوں گے آیاز اور منصور انشاءاللہ اور ہم اس ہی جو آج کا ٹوپک اس کو آگے بڑھائیں گے کل تک کے لیے مجھے محمد دلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ